اسلام علیکم دوستو آج جس راوٹر کی ہم کنفیگریشن اور اس کا ریبیو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ڈیلنگ کمپنی کا راوٹر جس کا موڈل ہے x560 وائ فائی سکس راوٹر ہے یہ اس راوٹر میں ایک ویوہ وین پورٹ اور چار لین پورٹ ہیں اس راوٹر کی ساری پورٹ گیگا بیٹس میں ہیں اس راوٹر میں آپ کو دو USB سلاڈ ملتی ہیں جو کہ 2.0 اور 3.0 کی ہیں اس راوٹر پر ٹوٹل آپ کو 6 انٹینیں ملتے ہیں جن میں سے چار فیکسڈ ہیں جبکہ دو ایکسٹرنل انٹینیں ڈیٹیچے بل ہیں 6 انٹینوں کی وجہ سے اس راوٹر کا وائ فائی سگنل کافی دور تک جاتا ہے جس کی وجہ سے ایک بڑا گھر یا بڑے آفیس میں وائ فائی کی سگنل کا ایشو نہیں رہتا 2.4 گیگارٹ پر یہ راوٹر آپ کو 600 ایم بی پر سیکنڈ سپیڈ دیتا ہے جبکہ 5 گیگارٹ پر یہی راوٹر آپ کو 4800 ایم بی پر سیکنڈ سپیڈ فرام کرتا ہے وائ فائی سکس ٹکنولوجی کی وجہ سے آپ اس راوٹر کے ذریعے ملٹیپل ڈیویسز پر آن لین گیمنگ اور آن لین سٹریمنگ ایک ہی وقت میں کر سکتے ہیں اس راوٹر کو سیٹ اپ کرنا بھی انتہائی سادہ اور آسان ہے اس راوٹر کو آپ ڈیلنگ کی اپلیکیشن کے ساتھ منیج بھی کر سکتے ہیں اور اس کو منیٹر بھی کیا جا سکتا ہے اس راوٹر کے ذریعے ملٹیپل ڈیویسز کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے آپ اس راوٹر کے ذریعے تمام ڈیویسز جو اس کے ساتھ اٹیج ہوں گی ان کی سپیڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں تیز رفتار سپیڈ کے ساتھ یہ راوٹر سیکیورٹی کے لحاظ سے بھی بڑا زبردست ہے اس راوٹر میں آپ کو سیکیورٹی کے تمام فیچر ملتے ہیں ہر لحاظ سے یہ ایک بہترین راوٹر ہے جو کہ آپ کے انٹرنیٹ کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے جیسا کہ آن لین گیمنگ آن لین سٹریمنگ یا ایک گھر یا ایک آفس کی جتنی بھی ضروریات ہوتی ہیں انٹرنیٹ کے متعلق یہ تمام کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس راوٹر کی باقی کنفیگریشن ہم کمپیوٹر کی سکرین پہ کرتے ہیں اور اس کے باقی کے جتنے بھی فیچر ہیں وہ آپ کو کمپیوٹر کی سکرین پہ سمجھاتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے کمپیوٹر کی سکرین کی طرف دوستو ہم آگے ہیں اپنے کمپیوٹر کی سکرین پہ یہاں پہ اپنے راوٹر کا ڈیفالٹ آئی پہ لگائیں گے جو کہ 192.168.0.1 ہے یہاں پہ راوٹر کا ایڈمن والا پاسورٹ لگائیں گے یہ آپ اندر سے چینج کر سکتے ہیں راوٹر کی سیٹنگ سے یا پھر آپ جب اس کو ری سیٹ کریں گے تو بھی آپ ایڈمن والا پاسورٹ خود سے بنا سکتے ہیں یہ ہمارے پاس راوٹر کا انٹر فیس آگیا ہے یہاں پہ سب سے پہلے وہ میں بتا رہا ہے کہ آپ اس راوٹر کو اپ ڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ اپ ڈیٹ ہمارے راوٹر کی آئی ہوئی ہے تو اس کو اگر ہم نے یہاں سے پلائی کیا تو ہمارا راوٹر اپ ڈیٹ ہو جائے گا تو اس کو ہم بعد میں کریں گے کیونکہ اندر بھی اس کی آپشن ہوتی ہے وہاں سے اس کو اپ ڈیٹ کریں گے پہلے اس کی سیٹنگ چیک کرتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے انٹر فیس ہے اور آئی پی بغیرہ سارے بتا رہا ہے میان ڈیویس کا آئی پی بتا رہا ہے سب نیٹ مارکس بتا رہا ہے ڈیفالٹ گیٹ وے ہے پرائیمری ڈی اینس سرور ہے تو یہاں پہ ہمیں راوٹر کی انفرمیشن مل جاتی ہے اس کے بعد ہم سیٹنگ پہ جائیں گے تو ہمیں لسٹ سامنے آ جائے گی انٹرنیٹ وین ہے ویرلس وائی فائی ہے نیٹ ورک لین ہے یو ایس بی شیرنگ ہے تو یہاں پہ ہم انٹرنیٹ وین پہ کلک کرتے ہیں اپشن آ گئی ہے ہمارے سامنے اس کو جب کلک کریں گے تو تریپل پی ہوئی کے اپشن آ جائے گی اس کو کلک کریں گے تو یہاں پہ ہم یوزر نیم پاسور لگائیں گے اور اس کو سیف کر دیں گے تو ہمارا تریپل پی ہوئی کا اکانٹ ڈائر ہو جائے گا یہاں پہ آن ڈیمانڈ بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو آلویز آن بھی کر سکتے ہیں جو آپ کی مرضی ہوتی ہے دونوں فریکنسی ہیں کہ 2.4 گگرز اور 5 گگرز کا سیم نام اور پاسور شو ہو جائے گا اس آپشن کو اگر سمارٹ والی آپشن کو ہم ڈیسیبل کر دیں گے تو 2.4 گگرز کا الگ سے نام شو ہو گا اور 5 گگرز کے الگ سے ہمیں سیٹنگ کرنا ہوگی اس کا نام بھی اور پاسور بھی الگ سے دینا ہوگا اگر سیم رکھنا چاہتے ہیں ایکی رکھنا تو اس کو ہم انیبل کر دیتے ہیں اڈوانس سیٹنگز ہیں یہاں پہ ٹرانسمنٹ پاور ہے اس کو آپ ہائی لو میڈیم رکھنا چاہ رہے ہیں شیڈول ہے یہاں پہ شیڈول اگر آپ نے یاد کرنا تو یہاں پہ کلک کر کے وائی فائی کا شیڈول بھی لگا سکتے ہیں گیسٹ زون ہے گیسٹ زون پہ ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں سے ہم گیسٹ نیٹورک بنا سکتے ہیں اس کو گر ہم یہاں سے سیف کر دیں گے تو ہمارا گیسٹ نیٹورک ہون ہو جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس اپشن ہے نیٹورک لین کی یہاں پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ ہمیں آئی پی مل جائیں گے اس راوٹر کا یہ والا آئی پی زیرو ڈاٹ بانے اس کو ہم چین کر سکتے ہیں اس کے بعد آپشن ہے ہمارے پاس یو ایس بی شیئرنگ کی یو ایس بی شیئرنگ میں آپ یو ایس بی کی سیٹنگ کر سکتے ہیں ایڈوانس سیٹنگ بھی آپ یہاں سے مل جائیں گے آپ کو انیبل ڈیسیبل کر سکتے ہیں اپنی ضرورت کا مطابق یو ایس بی کو جو بھی اپنی یوز کرنا ہے اس کو آپ یو ایس بی سیٹنگ سے کر سکتے ہیں فیچر میں آپ کو کیو ایس مل جائے گا کیو ایس پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ چیک سپیڈ کی اپشن مل جائے گی یہاں پہ اس کو ہم اگر چیک کریں گے تو یہاں ہمارے راوٹر کی جتنی سپیڈ ہوگی ہمارے کنیکشن کے جو سپیڈ ہوگی وہ ہمارا راوٹر ہمیں بتا دے گا کہ آپ کے کنیکشن کی سفتی یہ سپیڈ آ رہی ہے ویسے ہم سپیڈ ٹیسٹ کے لیے مختلف ویب سیڈوں کا ویزٹ کرتے ہیں جیسا کہ سپیڈ ٹیسٹ ڈاٹ نیٹ بغیرہ تو یہاں سے ہمیں راوٹر کے اندر ہی آپشن مل جاتی ہے سپیڈ چیک کرنے کی تو یہاں پہ ہمارے سامنے سپیڈ شو ہوگئی ہے ڈانلوڈن سپیڈ اور اپ لوڈن سپیڈ ہمارے پاس جتنی بھی ڈوائسز کنیکٹ ہوں گی وہ یہاں پہ ہمارے پاس سامنے آ جائیں گی جیسا کہ یہ کمپیوٹر ہمارے پاس آ ہے جس سے ہمیں اس کو کنفیگر کر رہے ہیں اس کے نیچے یہاں پہ تین باکس بنے ہوئے ہیں اس کو موس کی مدد سے کسی بھی باکس میں رکھ سکتے ہیں اگر یہاں پہ رکھیں گے تو ہمارے اس پی سی کو میڈیم سپیڈ جائے گی اگر ہم اس کو یہاں سے ختم کر دیں گے اور دوبارہ سے ہائی میں رکھیں گے تو میڈیم سے زیادہ سپیڈ ملے گی اور اگر یہاں سے بھی ختم کر دیں گے اور اس کو ہائیسٹ میں رکھیں گے تو اب ہمارے پی سی کو سب سے زیادہ ہائی سپیڈ ملے گی اسی طرح باقی جو ڈوائسز ہوں گی وہ بھی ہمارے پاس سامنے یہاں پہ جب ہوں گی تو ان کو ہم میڈیم ہائی یا ہائیسٹ میں رکھر سپیڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں فائر وال کی اپشن ہے یہاں پہ تو سکورٹی کے لحاظ سے اگر آپ سیٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے ایزی لی کر سکتے ہیں ویب سیٹر ہے یہاں پہ اگر آپ کسی ویب سیٹ کو بلاو کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے اس کو آپ اولاغ کریں یہاں پہ آپ یوریل دے دیں اور اس کو سیف کر دیں آپ کا جو ویب سیٹ ہوگی اس روٹر سے اوپن نہیں ہوگی ڈرنا مک ڈین ایس کی آپشن ہے یہاں پہ اس کو آپ ڈیسیبل اور انیبل کر سکتے ہیں کیوں کہ vpn ہے یہاں پہ اس کو بھی آپ inayبل کر سکتے ہیں یا اس کی ایڈوانس سیٹنگ ہے منجمنٹ میں جائیں گے یہاں پہ تیم اور شیڈول کی آپشن ہے تیم زون یہاں پہ کراچے سیلیکت ہے شیڈول پہ کلیک کریں گے تو آپ یہاں سے ایڈ ایڈ ای شیڈول کر سکتے ہیں اس کو سسٹم ایڈمن یہاں پہ آپ کلیک کریں گے تو آپ کو ایڈمن والا پاسورڈ چینج کرنے کی آپشن مل جائے گی اسے آپ ایڈ من والا پاسورٹ بنا سکتے ہیں کنٹرول ایلی ڈی لائٹس ہیں یہاں پہ آپ ان کو آن آف کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے روٹر کے اوپر لائٹس لگی ہوتی ہیں یہ آف کی جا سکتی ہیں اپگریٹ کی اپشن ہے یہاں پہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے پتایا تھا کہ ہمیں اپشن ملے گی تھی شروع میں جیسے ہم نے روٹر سٹارٹ کیا تھا تو یہاں پہ ہم اس کو اپگریٹ کر سکتے ہیں چیک کا نیو فریمویر اس پہ کلک کریں گے تو یہ ہمیں بتا دے گا کہ ہمارا روٹر اپڈیٹ ہے یا نہیں ہے تو اس کو ہم یہاں سے اپگریٹ فریمویر پہ کلک کرتے ہیں تو یہ آٹو ہمارا فریمویر اپڈیٹ ہو جائے گا آپ کا روٹر آٹو اپگریٹ اسی صورت میں ہوگا جبکہ اس میں انٹرنیٹ آ رہا ہو دوستو یہاں پہ ہمیں میسے جا گیا کہ فریمویر اپگریٹ سکسکس ہوگیا ہے ہمارا اس کو اوکے کرتے ہیں دوبارہ سے یہاں پہ ایڈمن والا پاسورڈ لگائیں گے یہ دوستو یہ ہمارے روٹر کی کنفیگریشن تھی بہت سادہ اور آسان سا روٹر ہے اس کو یوز کرنا اور اس کو کنفیگر کرنا بہت ہی آسان ہے جو مین چیزیں ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی چیز سمجھ نہیں آئی اور آپ اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کیجئے اگر آپ یہ بہترین روٹر پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سیٹ کا ویزٹ کریں ہماری ویب سیٹ کا لینکہ ویڈیو کی ڈسکریپشن میں ہے دیگر بہت سارے روٹر ہیں روٹروں کی بہت ساری وریٹی ہے ہمارے پاس اگر آپ کوئی بھی روٹر اپنی ضرورت کے مطابق پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سیٹ پر ہر روٹر کے بارے میں تمام انفرومیشن دی گئی ہے اس کے لئے آپ ہمارا چینل بھی ویزٹ کر سکتے ہیں ہم نے بہت سارے روٹروں کی کنفیگریشن اپ ڈیٹ کی ہوئی ہے اگر آپ ہم سے ڈریکٹری بات کرنا چاہتے ہیں تو ہر ویڈیو کے انڈ پر ہمارا موبائل امبر ہے آپ اس امبر پر رابطہ کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تھانکس فار واشنگ اللہ حافظ موسیقی موسیقی